مزاک ضرور کیجئے مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مزاک کرنے اور مزاک اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو سچ تو یہ ہے جنہیں آپ بے وکوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں سچے شخص میں تین حسلتیں ہوتی ہیں مٹھاس رحمدلی اور عظمت ہمیں سچ بولنا بھی اچھا لگتا ہے ہمیں سچ سننا بھی اچھا لگتا ہے لیکن ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہم لوگ جسم سے میل تو ساف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں ساف نہیں کرتے ہیں حالات بہتر کرنے کے لیے خود بہتر ہونا پڑتا ہے ستارے کبھی دن میں نہیں چمکتے ہیں زندگی میں خوشی ہی ایسی چیز ہے جو ڈونڈنے سے نہیں محسوس کرنے سے ملتی ہے اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان حریدہ جا سکتا ہے انسان کی پرورش اچھی ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈونڈ نکالتا ہے اور پرورش اچھی نہیں تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے جو شخص جتنا مطمئین رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے عورت کو ہمیشہ اچھی نگاہ سے دیکھو اس طرح تمہاری تربیت کا پتہ لگتا ہے کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں آئینہ وہ وحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے دے بسی اتنی بری چیز ہے کہ بعض اوقات انسان ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتا ہے کبھی کبھی ہماری زندگی میں گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو زندگی کی سب سے زیادہ بڑی عذیت کسی لاپروہ انسان کا انتظار ہوتا ہے صبر اور انتظار میں پتہ کیا فرق ہے صبر ہود کیا جاتا ہے اور انتظار کوئی کروا رہا ہوتا ہے انتظار ایک عذیت ہے پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسیج کا ہو چوکٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو دوسروں میں کیڑے نکالنا آسان ہے ادھ میں جو اتنے بڑے بڑے سانپ مجود ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے عزت بنانے میں سبیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ بدنام کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے